بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں چین اور پاکستان کی دوستی کے ہم بہت بات کرتے ہیں اس کی بڑی مثالیں دیتے ہیں اور یہ دوستی جو ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے اور اس دوستی کے حوالے سے وہ میاں صاحب کا بھی میاں نواز شریف صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا جس میں وہ شہباز شریف صاحب سے مدد لے لے کے جملہ مکمل کر کے چینی صدر کے سامنے اپنی بات مکمل کر رہے تھے ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے چین کی صدر نے وزیراعظم عمران خان کی سالگیرہ پر جو پانچ اکتوبر کو گزری ہے ایک خط لکھا ہے اور ان کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات دی ہے یہ تو سربراہان حکومت کے درمیان سربراہان مملکت کے درمیان بڑی کومن پریکٹس ہے کہ وہ ایک دوسری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں حالات کے مطابق اور اگر سالگیرہ وغیرہ کوئی ایسا اوکیشن آئے جیسے ابھی صدر ٹرمپ کوویڈ کا شکار ہوئے ملینیا کوویڈ کا شکار ہوئی تو وزیراعظم عمران خان نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا یہ فارمل ہے جو عمران خان صاحب کے لیے سالگیرہ کی مبارک بات دی گئے یہ فارمل ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے اپنی سگنفیکنس ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے اس موقع پر سی پیک پر بات کرنا اس کی ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو چین اور انڈیا کی تعلقات ہیں اس ریجن کے حالات ہیں ان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس میں ایسی پولیٹکس میں جہاں اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے ایسی پولیٹکس میں جہاں اپوزیشن اس وقت یہ کہتی ہے کہ عوام شدید پریشان ہیں پاکستان نہ صرف یہ کی معاشی میدان میں اس وقت ناکام ہے عمران خان کی حکومت ناکام ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خارجہ محاص پر بھی خارجہ پولیسی کے محاص پر عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک کو بلکل ناکام کر دیا ہے تو یہ خط بہت امپورٹنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ اس خط میں چینی صدر نے کچھ بہت اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ ایک تو حالات جیسے بھی ہوں پاکستان کے اور چین کے یہ دوستی جو ہے ہماری دونوں ملکوں کی یہ قائم رہے گی اس کا حالات سے تعلق نہیں ہوگا دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دوستی گزرتے وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دوستی جو ہے وہ مثالی دوستی اس کی دنیا مثال دیتی ہے امریکہ میں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے اور جب وہ ایف پاک کر کے پاکستان کو انڈیا سے الگ کرتے ہیں تو بھی سب سدھا کنسرن ان کا پاکستان کے حوالے سے اس ریجن کے حوالے سے چائنا ہوتا ہے سی پیک ہوتا ہے امریکہ نے ہمیشہ اس پر بات کی ہے تو یہ بڑی مثالی دوستی ہے ابھی پاکستان کو ضلورت پڑی شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان کے بعد چین پاکستان کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا تو چین ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ بڑی مثالی دوستی ہے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کرونا وائرس کے دن تھے ان میں بھی بڑا مثالی تعلق دیکھنے مائے 15 ملین ڈالرز کی جو امداد تھی وہ چین کی جانب سے پاکستان کو کرونا کے دنوں میں دی گئی اس میں جو کرونا ریلیٹڈ ایکوپمنٹ ہے پی پی ایز ہیں وہ شامل تھے دوائیاں شامل تھیں اب چین میں جو اس سلسلے میں جتنا بھی ریسرچ ورک ہو رہا ہے جتنا بھی ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے وہ چین نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف شیئر کیا بلکہ چین نے پاکستان کو اس کا حصہ بنایا اس میں ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ چینی صدر نے کہا ہے کہ ہماری دوستی نہ صرف یہ کہ قائم ہوگی بلکہ مزید مضبوط ہوگی اور یہ مزید مضبوط ہو رہی ہے سی پیک اس دوستی کی مزید مضبوطی کی وجہ ہے اور یہ آپ کے لیے ہمارے لیے اس ریجن کی ترقی کے لیے سب سے دہا اہم ہے اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے سی پیک اپنے فیس ٹو میں جا چکا ہے آسیم سلیم باجواک صاحب کی سربراہی میں اس میں کام تیز ہوا ہے تو پاکستان جو ہے اس میں ابھی پچھلے دنوں ایک ویبینار ہوا اس ویبینار میں پاکستان کے چین کے پولیٹیشنز شامل ہوئے اور ان تمام پولیٹیشنز نے سی پیک پر یہاں یہ عوام میں بات کرتے ہیں کہ سی پیک جو ہے اس کو بھی اس حکومت نے ناکام کر دیا ہے لیکن اس پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا انہی کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اب یہ جو اس وقت لیٹر ہے یہ لیٹر بھی چین کی سیٹسفیکشن جو اس کو سٹیمپ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ چین اس وقت حالات سے مکمل طور پر مطمئن ہے اس کی پیشرف سے مطمئن ہے ہم سی پیک کے فیز ٹو میں چلے گئے ہیں سی پیک جو ہے اس کی مالیت اگر آپ دوہزار پندرہ کے ڈاکیومنٹس نیٹ پر جا کر گوگل کریں تو آپ کو جو نظر آئے گی اس کے بعد آپ کو تمام تر آگے آنے والے اپ ڈیٹس میں یہ مالیت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ سی پیک جو ہے اس میں سپیشل اکنومک زونز ہوں سڑکوں کا نیٹورک ہو اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی پروجیکٹس ہیں سی پیک سے جڑے ہوئے وہ سب ہوں تو یہ بڑھا ہے پھر پاکستان اور چائنہ کے اس پروجیکٹ میں چین نے دعوت دی بھارت کو شامل ہونے کے لیے اب بھارت اور چین کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھارت اس پروجیکٹ کو مسلسل نشانہ بنانا چاہتا ہے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بتایا تھا کہ گلگت بلتستان میں بھارت سی پیک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے چین نے بھارت کو اس موقع پر سبق سکھایا اور یہ سلسلہ جاری ہے جو بھاشا ڈیم پر کام ہو رہا ہے بھارت کو اس سے بھی بڑی مرچیں لگی اور پاکستان اپنے اس تمام پروجیکٹ کو سپیڈ اپ مسلسل کر رہا ہے تو ان حالات میں جب سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو رہا ہے یہ لیٹر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اور یہ دوستی جو ہے یہ عمران خان سے دوستی نہیں ہے یہ دوستی چین کی حکمران جماعت کی چین کے حکمرانوں کی پاکستان تحریک انصاف سے دوستی نہیں ہے یہ دوستی چین کی اور پاکستان کی دوستی ہے یعنی پاکستان میں میاں نواز شریف کی جماعت کی حکومت ہو پاکستان میں پیولز پارٹی کی حکومت ہو پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا اگر آنے والی وقت میں کوئی دیگر حکومت بھی آ جائے تو یہ دوستی جو ہے یہ دوستی ہے چین کی اور پاکستان کی اس کا حکومت وقت سے تعلق نہیں ہے اس کا پاکستان اور چین سے تعلق ہے یہ دونوں ملکوں کی دوستی ہے یہ دو سربراہان حکومت کی دوستی نہیں ہے یا افراد کی دوستی نہیں ہے اور ملکوں کی پالیسیز میں ہوتا بھی ہے جیسے جو بائیڈن اب جب آ سکتے ہیں امریکہ کے ستر کی طور پر تو اس وقت چین میں اور گلف میں جہاں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوئے ڈسکس یہی ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن کے آ جانے سے بھی امریکہ کی پالیسیز پر فرق نہیں پڑے گا تو افراد کے لیے ملکوں کی پالیسیز جو ہیں وہ نہیں بدلا کرتی پھر اسی سی پیک کے حوالے سے سب سے اچھی بات یہ جو کورونا وائرس کے دنوں میں تعاون کی بات ہو رہی ہے کہ کورونا وائرس کے دنوں میں ہم نے دیکھا دنیا بھر میں افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہوئے بلکہ ٹریلینز آف ڈالر کا دنیا بھر کو نقصان ہوا اور یہ جو ملازمتوں سے محروم ہونا یہ دنیا کے تقریباً ہر خطے میں ہوا پاکستان میں میں نے دیکھا لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں بھارت میں کرونوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں لیکن سی پیک کے حوالے سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی ریسنٹلی ایک آن لائن کانفرنس ہوئی دونوں ملکوں کے حکام کی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ سی پیک سے جڑے ہوئے جتنے افراد ہیں ان میں سے کسی کو بھی ملازمت سے محروم نہیں کیا گیا ایک اس کے ساتھ ساتھ کسی کی تنخواہ پر کوئی کٹ نہیں لگا کیونکہ سی پیک جو ہے وہ انڈیویجولز کا بزنس ریلیٹڈ وینچر نہیں ہے سی پیک ملکوں کا وینچر ہے اور اس پر جتنی انویسمنٹ ہے وہ چین کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس انویسمنٹ کو رسک فری بنایا چائنہ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں یہ تمام پروجیکٹس ہیں یہ کورونا فری رہے ہیں یہاں کوویڈ کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے تو یہ لیٹر اس وقت جب آیا ہے تو بھارت میں ایک اور مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے وہ تمام تر لداخ میں جو پرابلمز ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر وہ سی پیک کے لیے پرابلمز بدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں چین نے پاکستان کو اس تمام دوستی کا یقین دلاتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہم نہ صرف آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے بلکہ اس تعلق کو ہم مزید مضبوط سے مضبوط تر کریں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لاغ میں